موسیقی اللہ الرحمن الرحیم روز قدس دنیا کے ظالموں سے اظہار براعت اور مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار حمدردی کا دن ہے آج دنیا کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سعودی، سوریا، عراق، فلسطین، یمن، بہرین اور بعض افریقی ممالک میں بے گناہ مسلمانوں پر ظلم اٹھایا جا رہا ہے اور کمال تو یہ ہے کہ عالم اسلام کے ساتھ ساتھ عالمی برادری بھی موہ میں چنہ ڈالے تماشائی بنی ہوئی ہیں لہذا ظالم سے نفرت اور مظلوم کی حمایت ہم سب کا دینی فریضہ ہے روز قدس فلسطینیوں کی آس کا نام ہے روز قدس فلسطینیوں کی ڈھارس کا نام ہے روز قدس فلسطینیوں کا نہیں عالم اسلام کا مسئلہ ہے روز قدس اسرائیل اور استقبار سے براعت اور بیزاری کا نام ہے روز قدس مسلمانوں کی آوازیں اسرائیل کی نابودی کی اکاس ہے ظالم استقبار نے اسرائیل کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے ہما تنسائی لاحاصل کی مگر ولائی جوانوں نے اس کے ہر سپنے کو چور کر دیا اسرائیل کے وجود کی بقا کے لیے سوریا کا شوم نقشہ تیار کیا گیا مگر حزباللہ جوانوں نے اس کی ناک کو اس طرح رگڑا جو ناک کٹنے کی صورت ہو گئی انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ بیت المقدس میں حزباللہ جوان نماز ادا کریں گے اور اسرائیل نابود ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ رہبر معظم کو طول عمر ادا فرمائے اور امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل ادا فرمائے والسلام